بسم اللہ الرحمن الرحیم امانت کی درخواست برکل سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی اور نون لیگ سپریم کورٹ سے ریلیف کے لیے کافی پر امید ہے کیا حکومت موجودہ حالات میں برتے بہرانوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے اس سمیں دور بھی ہم ٹاپکس ہیں جن پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی ایک تو میں سٹوڈی میں موجود نہیں ہوں میں ٹیلیفن لائن پر موجود ہوں میں وضاعت کر دوں جی معزید چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب پہلا سوال میں آپ سے کروں گی وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک مردبہ پھر کہا ہے کہ اناروں کے لیے بلیک میل کیا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی یہ میرا خیال ہے پچھلے ایک ہفتے کے دوران یہ دوسری میڈیا کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہے اس سے پہلے ان کی جو انٹریکشن ہوئی تھی وہ مختلف حوارات کے ایڈیٹرس کے ساتھ ہوئی تھی اور آج ان کی جو ہے وہ جو صاحبی ہیں جو ورکنگ جنرلسٹ ہیں جو بیورو چیفز ہیں جو سینئر ہماری میڈیا کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے تو دونوں میں ایک ہی بات تقریباً عمران خان صاحب نے کہی ہے اور وہ بات جو ہے ایک بات تو وہ جو تیل اور گیس کے زخیر انشاءاللہ نکلنے جا رہے ہیں پاکستان کے پانیوں سے اور دوسری بات انہوں نے عثمان بزدار صاحب کی کار کردگی کے اوپر دوبارہ انہوں نے وضاحت کی پوری محمود خان صاحب کے اوپر تو میرے خواہ سے بہت زیادہ شاید ابھی وہاں پہ کوئی ایس سچ ان کو کریسٹ نہیں ہے کیپی میں لیکن نحمود خان صاحب کے اوپر بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اگلا کچھ عرصہ جو ہے وہ مشکلات کہیں اس کے بعد انشاءاللہ مشکلات ختم ہوگی اور ساتھ ہی پھر افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی انڈیا کے حوالے سے بھی بات کی اور این آر او کی انہوں نے دوبارہ بات کی کہ این آر او کی کوشش کئی جا رہی ہے مانگا جا رہا ہے کوششیں ہو رہی ہیں سب کوئی لیکن این آر او نہیں ملے گا اور یہ کہ کس قانوم کی طاحت جو ہے وہ باہر جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے میاں نواز شیف صاحب کو یا کسی اور کو اچھا اب عمران خان صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں بار بار ابھی چار پہنچ روز پہلے تو انہوں نے بات کی تھی اب آج دوبارہ انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ وہ دوبارہ بلائیں میڈیا کے لوگوں کو اور پھر بات کریں اور آج کا دن جو ہے وہ ویسے بھی تاریخ میں بڑی کامیابی کا دن ہے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ورلڈ کپ انتہائی نام مسائد حالات تھے اس وقت جن کو یاد ہو بہت سے نوجوان اثر نے تو صرف اس کے کلپ دیکھیں یا اس کو پڑھا لیکن چنہوں نے وہ میچ واقعی دیکھے ہیں اپنے ٹی وی پہ یا دیکھا ہے تمام اسٹریڈیم میں بیٹھ کے کیا حالات تھے بہت ہی مشکل حالات تھے جن میں عمران خان وہ ورلڈ کپ جیت کرائے تھے اور پورے ٹیم کا اس میں انکرول تھا اب مسئلہ یہ کہ وہ ٹیم جو ہے وہ کیا آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہے یا نہیں یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور یقینا ان کی جو ٹیم ہے اس کے بھی وہ سارا بوجھ اٹھا کے خود ہی اس کی وضاحت کرتے ہیں کیونکہ باقی جو لوگ ہیں باقی جو شخصیاتیں کوئی شخصیات ایسی ہیں جو اپنی بات خود نہیں کر پاتے یا اپنی کارکردگی کو خود وضاحت نہیں کر پاتے تو عمران خان صاحب کو ہی پھر ریسکیو کے لیے ان کے پاس آنا پڑتا ہے ایک بات تو یہ دوسری بات ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے نا اس وقت کی جو اپوزیشن ہے وہ اگر ان کی دور دور تک ان کے خیال میں ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اوپر نیچے ہو جائے تنجاب میں یا مرکز میں تو وہ آ جائیں گے تو ایسا تو ہونے نہیں جا رہا یعنی اب اگر این آر او بھی ہوگا این آر او کس کو کہہ رہے ہیں پہلی پہلی بات یہ نہیں کہ اپوزیشن کس کو سمجھ رہی ہے این آر او وہ این آر او اس کو سمجھ رہی ہے کہ تین دن کی جگہ جو ہے وہ چار دن ملاقات کی اجازت میں این آر او اچھا اس جیل سے اس جیل میں این آر او یعنی ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں نا یہ ان کے نزدیک وہ بہت بڑی کامیابی ہیں آپ میں حیران ہوتا ہوں باز لوگ کی باز شخصیات محترم شخصیات کی ٹوئٹس دیا ان کے بیانات دیکھ کے کہ یعنی ایک جیل کے اندر ایک جو ہے وہ ایک جیل سے دوسرے جیل چلے جاتے ہیں تو آتا ہے اللہ کا شکر اللہ نے کامیابی عطا فرمائی آپ کی دعائیں قبول ہوئیں یہ یہ عجیب ٹوئٹ آتے ہیں اچھا جی اس کے بعد جو ہے وہ ایک عدالت سے جو ہے وہ اگر تھوڑی سی لیو مل گئی کہ ان کو کھانا دے دیا جائے ادھر پہنچا دیا جو ادھر پھر ٹوئٹ آتا ہے آپ کی مہربانیاں ایک دن حق کی فتح ہوگی یہ حق تو لکھا آنا تھا سامنے عجیب قسم کی جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ ہماری سیاسی قیادتیں عجیب پریشانی کا شکار ہو گئی ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ بہت ہی برے انداز میں کچھ شخصیات کرپشن میں پکڑی گئی ہیں اور کچھ نے پکڑے جانے اب یہ جو آج ایک معاملہ سامنے آیا ہے میں پہلے آپ کو بتاؤں میں عمران خان یہ این ارو کی بات کیوں کر رہے ہیں بار بار عمران خان کو میرا نہیں خیال کے ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ این ارو کی بات کریں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ این ارو ہونے نہیں جا رہا اچھا ہو بھی سکتا اس ملک میں ویسے این ارو ہوتا رہا ہے ماضی میں شاید اس بات کا درک ہے عمران خان کو لیکن فیلال کوئی این ارو نظر نہیں آ رہا دور دور تک باقی عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں نوازشید صاحب کے بارے میں ان کی ٹی بی بنیادوں کے اوپر وہ عدالت کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی قبول کرنا ہوگا اور ہمیں بھی قبول کرنا ہوگا لیکن اس کی نتیجے میں بہرحال یعنی بڑا عجیب سا ہوگا کہ ٹی بی بنیادوں کے سزا موتل ہو جائے یعنی ٹی بی بنیادوں کے ہسپتال تو بھیجا جا سکتا ہے لیکن فضا کیسے موتل ہوتی ہے یہ پھر اس کو لیکن ان عدالت ہی فیصلہ کرے گی لیکن یہ پھر ایک عجیب مطلب عدالت سے ہوتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے یعنی ہاں ستا تو بھیجا جا سکتا ہے جس کی بات تو نوازشید صاحب کو مان لینی چاہیے لیکن اس کی اوپر سزا کیسے موتل ہوگی کہ سزا ہی ختم ہو جائے یہاں تو کینسر کے پرمیل سٹیج کے مریضوں کو فانسیوں پر لگا دیا گیا ہے ان کو اور بلکہ ایسا بھی ہوا ہے جو میں پہلی برات کو جاؤں گا کہ سلح ہو گئی اور دیسے دردی کی دفعہ میں فانسی لگ گئی تو مطلب یہ تو پھر ایک نئی روائت ہوگی لیکن بھر حال دیکھتے ہیں عدالت میں ہے عدالت کیا اس کو پر فیصلہ کرتی ہے عمران خان صاحب کو یقیناً اس بات کے بارے میں اطلاع دے دی گئی ہے کہ کون پونسی شخصیات جو ہیں وہ عثمان ملدار صاحب کو گرانا چاہ رہی ہیں اور وہ بھی ان کی اپنی پارٹی کے ہی لوگ ہیں اور بہت سارے پاور گروس بنے ہوئے پنجاب میں عمران خان صاحب کو یہ بھی کہا گیا ہے مختلف جو مقتدر حلقیں ان کی جانب سے کہ پولیٹیکل نیسٹیبلیٹی جو ہے وہ ملک کے لیے نقصان دے ہوگی اس وقت تو دیکھیں مطلب وہ یہ نہیں کہ بدل دیں افلاں کر دیں ایسا نہیں ہو رہا ترخی نہیں ہے یہ کہ بس انسٹیبلیٹی نہیں ہونی چاہیے استحقام ملک کے لیے ضروری ہے اب وہ استحقام جو ہے وہ عمران خان نے پیدا کر اور یہ وہ چیلنج ہے جو ہے دو تین مہینے کا چیلنج ہے عمران خان صاحب کے لیے ایک تو معیشت اور ایک جو ہے وہ کہ پنجاب کے اندر وہ استحقام کس طرح لائیں اچھا اب عثمان بزدار صاحب کا کیا مسئلہ ہے عثمان بزدار جو ہیں دیکھیں عثمان بزدار پہ کوئی کرپشن کا سکینڈل وہ ایک ہی چیز ہے ہی نا کہ وہ تنخاب انہوں نے بڑھوال لی اور وہ باقی کرپشن کا سکینڈل تو کوئی بھی نہیں ہے نہ انہوں نے کوئی ٹھیکے دیئے نہ انہوں نے کوئی فائلیں کوئی ٹوریاں کیئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے عثمان بزدار کو میں بار باری بات کہتا ہوں کہ وہ ایک ایسے نظام میں پھرس چکے ہیں عثمان بزدار جہاں پر انیس سو ستر یا اسی سے لے کے جس نظام کے جو لوٹ مار کرنے والے چاہے سیاستدان ہوں چاہے کاروباری شخصیات ہوں چاہے وہ بیروکریٹس ہوں اور وہ ایک صوبہ نہیں ہے وہ پورا ملک ہے اس میں عثمان بزدار کھن گئے گئے درمیان میں آکے اچھا اور اس میں آپ دیکھیں نا عثمان بزدار یہاں جس نظام میں عثمان بزدار کھڑے تھے امران خان چاہتے ہیں کہ ان کو وسیع مکرم پلوس بنائیں لیکن وہ جو سسٹم ہے وہ سسٹم ان کو چلنے میں بھی رہا اور وہ کبھی کبھی خود بھی ماشاءاللہ بڑی زیانت کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسے انہوں نے یہ تنخابر والی اپنی لیکن عثمان بزدار کو خود ہی اس میں سے نکلنا ہوگا امران خان ایک حد تک ان کو بچا پائیں گے ان کو خود آگے آنا پڑے گا اچھا خضا بوجھ پڑا ہوا ہے امران خان کے پہلی تو وہ عثمان بزدار خود ان کو فرنڈ فکر پیانا پڑے گا میرے خواہ سے آنے والے دنوں بھی شاید وہ آ بھی جائیں خود آپ کو نظر آئیں بہت ساری جگہوں پر عثمان بزدار عثمان بزدار ادھر دورے وورے کر کر آکے وہ چیزوں کو اپنی گرپ میں لیں تاکہ ان کا ان کی پرپورمز لوگوں کو بہتر ہوتی نظر آئے اور ان کے خلاف جو گروپنز ہو رہی ہیں پارٹی کے اندر باہر دائیں بائیں ادھر ادھر وہ اس سے وہ عثمان بزدار صاحب اپنے آپ کو نکالے میں کامیاب ہو تو ایک یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے اور معاشی مسئلے میں امران خان صاحب کو اب یقیناً اس بات کا آنے والے دنوں میں جواب دینا ہوگا وہ کہتے رہیں گے ہمیشہ کہ پیجلی حکومتیں کیاس کر کے گئیں بیٹا غرق کر کے گئیں سب کچھ کر کے گئیں وہ پیجلی حکومتوں کا تو ان کا تو وہ تو دھبردوز ہو کے مزید ان کا تو کہہ کہنے جائیں وہ ابھی اچھا خاصا ان میں سے جوس نکالا جائے گا ان کا لیکن بات یہ ہے کہ یہ اب لوگ یہ پوچھیں گے اور پوچھ رہے ہیں لوگ اور امران خان صاحب کو بھی اس بات کا ذراکھ ہے کہ کافی ماں ہو گئے اور اب بجٹ آ رہے ہیں اور آج آئی ایم ایف کی ٹیم آ گئی اور آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ کیا مذاکرات ہوتے ہیں کتنے پیسے ہیں یہ دو عرب ڈالر جو آئے ہیں چائنہ نے ہمارے پاس ڈیپوزٹ رکھوائیں ہیں لون دیا ہے پاکستان کی مدد نہیں ہے مدد انہا سینس کہ ہمارے ذخائر زیادہ بڑے وہ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ اسی طرح سے ہیں دیسے کہ دوسرے ملکوں نے پیسے رکھوائیں ہیں انہوں نے پاکستان کی مدد اس سینس میں کی ہے کہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ رکھا دیا کہ وہ اکاؤنٹ زیادہ ظاہر ہو اس وقت جتنے ذخائر سٹیٹمنٹ جو اس وقت بتا رہا ہے اس میں وہ پیسے ہیں جو کمرشل بینکوں میں لوگوں کے پیسے بھی ہیں یعنی اس کو جمع کر کے یہ دکھا رہا ہے سٹیٹ بینک ورنہ یہ 21-22 ارب ڈالر ہونے چاہیے تھے اچھا بہرحال ٹھیک ہے اب دیکھتے یہ ہے کہ آئیم یعنی اس میں وہ پیسے بھی ہیں جو پیسے لوگوں کے پیسے ہیں یہ صرف سٹیٹ بینک کے اپنے ریزرز نہیں ہیں اب وہ ریزرز کم ہو چکے ہیں جو بات میں نے پہلے کی یہ جو پیسے ہیں یہ وہ پیسے دکھائی جا رہے ہیں اس وقت جو کہ لوگوں کے کمرشل بینک میں جو فورنڈ کرنسی میں اکاؤنٹس ہیں اچھا اب بات یہ ہے کہ اب آگئی آئی ایم ایف کے ٹیم اور آئی ایم ایف کے ٹیم کے ساتھ مذاکرات ہو کے اب کن شرائط پہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اور بہت ساری شرائط ہم نے پہلے ہی مانگ لی ہیں ان کی مانگ لی ہیں مثال کے طور پر گیس بجلی یہ وہ ڈالر والر یہ وہ سارا وہ پہلے کر چکے ہیں اور اب یہ ہے کہ اسی دورہ عمران خان صاحب نے یہ بھی الان کیا ہے کہ وہ غربت لٹاؤ پرگرم سے بھی الان کریں گے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو شاید پہلے کر لینی چاہیئی تھی اب وہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں کچھ اور لیکن کوئی بڑا عدم استقام نہیں ہے عمران خان اگر اس سے نکلتے ہیں اگلے دو تین مہینوں میں تو بڑا عدم استقام اس میں نہیں پیدا ہوگا ان کے لیے بشرت یہ کہ ان کی جو ٹیم کے کچھ لوگ کچھ لوگ ایک جو لوگ وہ اپنا پرفارم ٹھیک کریں اپنی جو ایروگنس ہے نا اس کو سائٹ پہ کر دیں اور وہ سارا کا سارا اپنا جو وزن ہے وہ عمران خان کو بنانے رہا دیں اور خود پرفارم کریں آگے آکے تو میرا خواہ سے اس کے بعد تو ایساچ کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوگی پرابلم جو پیدا ہو رہی ہے وہ یہ کہ عمران خان ہی عمران خان ہے اور باقی کچھ وزارتیں اپنے طور پر زبردست کام کر رہی ہیں یہ ایک دو جیسے میں نے کہا نا کہ وزیراعالہ پنجاب جو ہیں وہ بظاہر ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن پرابلم سسٹم نہیں ہے اس لیے ان میں نظر آ رہی ہے عثمان بزار میں کیا مسئلہ ہے لوگوں کو مجھے نہیں بتا لیکن عثمان بزار صاحب کیونکہ ایک سسٹم میں پھنس گئے ہیں تو پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں یا وہ تھوڑا سا ڈرتے ہیں ہیوی ویٹس ہیں چاروں طرف دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر ادھر وہ پرانے کوئی سیکٹری جو ہے وہ فلان کے اپائنٹ کیا تھا اس نے بیچ سال تیس سال پہلے اب وہ آگے آگیا عثمان بزار صاحب کی بات نہیں سنتا کسی اور کی بات سنتا ہے تو وہ یہ پاور گیم آنے والے دنوں میں عثمان بزار صاحب کو ہی نپتانا ہے پنجاب میں عمران خان ایک حد تک بات کر سکیں گے اور اگر عثمان بزار نہیں کر پائے ادھر ایک نوٹس پہ تو ہی حسرت عمران خان کے تو پھر عمران خان کو وہ ہٹانا پڑے گا اور کسی اور کو ہٹانا پڑے گا اور پھر ایک دفعہ پھر عثمان بزار ہٹ گئے دیکھیں ابھی بار بار بچیں عثمان بزار اگر ایک بار عثمان بزار ہٹ گئے یہ ہدا نہ پڑ گئے عمران خان کو تو پھر وہ ادم استقام مجید پیدا ہوگا تو عثمان بزار صاحب برائے کرم بھرمانی کریں اور فرنٹ وڈ پر آکے کھیلیں اور یہ باقی جو پنجاب کی سیاست ہے اندرونی اس کے اندر اس کو خود سنبھالیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آئیل این گیس کی بات ہوئی یہ اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے پاس سے نکلنے جا رہے ہیں لیکن پھر میں نے وہی بتایا جیسے میں نے پہلی بھی بات کی تھی کہ یہ ہمیں بہت ہی مطاعت ہو کے طویل المددی جو ہے نا وہ پاکستان کی ریاست کو اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی نعمتیں اگر مل رہی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر احسان جو ہے وہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا تو ہم نے بہت ہی اہم فیصلے کرنے ہیں اور پاکستان ایک نیا ایک نئی رخ پہ جاری ہے ریاست یعنی آپ اس کو کوئی مزاق نہ سمجھے کہ پاکستان کے یہ پانیوں میں یہ جو تیل اور گیس کے زخائر نکل رہے ہیں یہ بہت یعنی آپ دیکھیں نا یہ اس طرح سے ہے جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ کوئٹ کوئٹ سے زیادہ آپ کے پاس انکل آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ زخائر کہاں پہ ہیں اس وقت ونزویلا میں ونزویلا میں جہاں پر جو ونزویلا میں جہاں پر روس کے جہاز لینڈ ہو گئے ہیں اور لینڈ اس لیے ہو گئے ہیں وہاں پہ ریشن جو پلینز وہاں پہ فوجیوں کو لے کے کیونکہ وہاں پہ ایک بغاوت کروانی کی کوشش ہو رہی ہے جو وہاں کے صدر مدورون کے خلاف اور یہ ونزویلا لوگوں کو شاید ابھی تک یاد میں بتا دوں گی کون سا ونزویلا یہ وہ ونزویلا ہے جہاں ہیوگو شاویز رہے ہیں ہیوگو شاویز نائنٹی نائن سے لگے دوہزار پیرہ تک جب ان کا کینسر سے انتخال ہوا یہ ہیوگو شاویز کا ملک ہے یہ اور ہیوگو شاویز کو کس طرح ہٹانے کی کوششیں ہوتی رہیں سب کچھ ہوتا رہا وہ دنیا کو یاد ہوگا یہ وہ ونزویلا ہے دنیا میں سب سے بڑے ذخائر ونزویلا میں ہیں اور وہاں پر فوجی بغاوت کی کوشش ہو رہی ہے اس وقت وہاں پہ برازل کو کہا گیا ہے کہ آپ چڑھائی کر دیں کولمبیا کو کہا گیا آپ چڑھائی کر دیں وہاں پہ ایک متبادل جو وہاں پہ قیادت ہے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ جہاں پر یہ ذخائر ہوتے ہیں ان ملکوں کے لئے پرابلمز ہوتے ہیں بہت بڑے فرصے زیادہ ذخائر ونزویلا میں ہیں دوسرے نمبر پہ اب یہ بڑی بڑا نمبر بتا رہا ہوں بات آپ کو ونزویلا کے بعد پھر سعودی عرب ہے پھر کینیڈا ہے پھر ایران ہے پھر ایراک ہے پھر چھتے نمبر پہ کوئت ہے جس کی جدہ پاکستان لینے جا رہا ہے پھر ساتھے نمبر پہ روس ہے پھر آخرے نمبر پہ متہجہ عرب امارات ہے پھر نوے نمبر پہ لیبیا ہے پھر دسے نمبر پہ نائجیریہ اب آپ دیکھیں اس ٹاپ ٹین میں پاکستان گھوس رہا ہے اور کن ملکوں سے اوپر گھوس رہا ہے یہ آپ دیکھیں نائجیریہ سے لیبیا سے یو ای سے ان سے اوپر جا رہا ہے پاکستان اگر یہ ذکائر ہم پراپرلی میلیج کرتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی آگے پاکستان نے کس طرح جانا ہے کیسی قیادتیں آنی ہیں کیسے ہم نے اپنے اپنا دفاع مضبوط بنانا ہے ابھی تو دیکھیں یہ انڈیا آپ کے خاصے وہاں پر انڈیا جو ہے یا ایران ہے یا باقی ملکیں سارے آپ کے برادر اسلامی ملک آپ کو ٹوپ ٹین کے لیس میں گزریں ہیں تو کیا وہ آسانی کے ساتھ آج کی دنیا میں اس کو برداشت کریں گے نہیں کریں گے تو ہم نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اس میں اب جو یعنی آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ وہ جو کمپنیز آتی ہیں جو معاہدے ہوتے ہیں اللہ تعالی خیریت سے آگے لگے چلے لیکن اصل بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جیسے انڈیا کے ساتھ آپ دیکھیں یعنی انڈیا کے ساتھ اب وہاں پہ مزید جو سرسس ٹوئر میزائز لگائے جا رہے ہیں وہاں پہ کیونکہ ٹینچن ہے انڈیا پتہ نہیں کیا کرے گا ان کا الیکشن سر پہ کھڑا ہوا ہے پاکستان نے وضاحت کی ثبوت بھی دے دی ہیں ان کی طرف ازام لگایا گیا تھا کہ ایسولہ پہ آ رہی ہیں ایسولہ نہیں تھے وہ پاکستان نے ثبوت بھی دے دی ہیں اب ایف ایٹی ایف ٹیو پر ایک اندر بگ بگ جھگ جھگ آپ کے ملک کے اندر ایک ڈالر کور ماتی ہے وہ لگی رہتی ہے ہمیشہ ادھر سے ادھر سے کوئی نہ کچھ دھونکی رہتی ہے تو اس سے نکل جائیں گے آگے اصل جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا سٹیٹس کو جہاں بھی ٹوٹے گا پاکستان نے ایک سٹیٹس کو تو ٹوٹ گیا نا وہ سٹیٹس کو تو ٹوٹ گیا کہ بڑی پارٹیوں سے ہٹ کے بھی ایک تیسری پارٹی آئی تیسری قوت اچھی ہے بری ہے غانت کام کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے جو بھی کر رہی ہے لیکن ایسا ہوا تو صحیح نا کہ ایک تیسری پارٹی نکل کے سامنے آگئی اب وہ پارٹی الیکٹیبلز کے پر کچھ اس میں الیکٹیبلز ہیں کچھ الیکٹیبلز نہیں ہیں یہ آہستہ آہستہ صحیح ہوگا یہ آہستہ آہستہ ہر گزرتے روز مہینے کچھ عرصے میں نظام سسٹم تیزے لیکن اس دوران عمران خان صاحب نے احتیاط کرنی ہے اور اس دوران عمران خان صاحب نے احتیاط کر کے چلنا ہے آگے کہ اس دوران ان کو عدم استقام کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے گی اور کی جا رہی ہے کیونکہ دیکھیں جب بھی اسٹریٹس کو ٹوٹتا ہے نا بیوروکریٹس ہوں کارنوباری شخصیات ہوں مفادات ہوں گروہی مفادات ہوں لوگوں کے ایگوز ہوں انائیں ہوں سیاست کو پیسہ بنانے کا دھندہ لوگوں نے بنایا ہو تو پھر اس میں یہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ آگے نکلیں لیکن بہارہ عمران خان صاحب نے نکلنا ہے ان نہیں نکلیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ پریشانیوں اور بیچینیاں بڑھیں گی ٹھیک ڈاکس اب ایک بریک کا وقت ہو ہے بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہی سے کنٹینن یہ ذرا ایان علی صاحبہ جو پینتالیس دورے کر کے آئیں تھی مشتاق احمد صاحب اچھا ان کا بھی اور خسانہ بنگج صاحبہ جو کہ پہلے بیگم نرسل بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہوتی تھی سیکٹری پھر وہ زرداری صاحب کے ساتھ نرسل بھٹو صاحب ان کے خلاب بھی پھر دیکھیں بلاول صاحب جو ہیں وہ کل سے پین مات شروع کر رہے ہیں بلاول صاحب کو وہ لہجے اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا نیک افسران کے سامنے جو انہوں نے اور ظاہر اسے ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور بلاول صاحب کو پتا ہونا چاہیے اور یا فیپلس پارٹی کی قائدین کو بتانا چاہیے کہ پریس کانفرنس کسی اور انداز میں ہوتی ہے اور نیب کے افسران اور تحقیقاتی جو شخصیات جو سوال کرتی ہیں تو کسی اور انداز میں بات کرنے چاہیے لیکن بہرحال بلاول صاحب نے وہ بھی بات کی اور پرانے کیسز سارے کھل رہے ہیں زرداری صاحب پر جنہیں بریعت ہو گئی تھی وہ کیسز کھل رہے ہیں سیکسز کا کیس جو پولینڈ سے اور رشیہ سے ٹریکٹرز آئے تھے پانچ ہزار نو سو اس میں بریعت ہو گئی تھی وہ کیس کھل رہا ہے اور باقی جو ہے وہ پولو گراؤنڈ اس میں دو سیڈیے کے چیئرمن سائید میڈی صاحب بھی ہیں اس میں اس میں ایک اور سیڈیے کے چیئرمن ہیں ان کو وہ بھی ہیں بیچ میں جوٹ صاحب اس سوالے سے بھی بات کریں گے جی ناظرین ایک بریک کا وقت ہوئے بریک سے واپس آ کر ان تمام ٹاپکس پر ڈسکشن کو کنٹینی کریں گے مار ساتھ رہی گا ویلکم بیک ناظرین جی روک صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب احتجاجی تحریک شروع کرنے والے ہیں جس میں مسلم لیق نون کا کہنا ہے کہ ان کی ابھی کارکنان اس میں شریک ہوں گے کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ میرا خیال ہے مسلم جی نون کو تحریک چلانے جائے بیپلز پارٹی اس میں شامل ہو جائے دنگی نہ کوئی تحریک چلنے جا رہی ہے نہ کوئی ملک کو اس وقت روکنے کی پوزیشن میں ہے ملک کو کہتے ہیں سربوں کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہوئے اسلامباد کی سرکیں جو اس دن ہنگام آرائی ہوئی تھی آج براد علی شاہ صاحب آئے ہیں آرام صاحب چلے گئے ہیں واپس اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کا بھی جو لب الائجہ ہے وہ یقینا مختلف ہوگا جو نقصان پہنچنا تھا ان کے بیانات سے وہ نقصان پہنچ چکا ان کو بھی پہنچا ملک کو تو نہیں پہنچا لیکن ان کو ہی ان کی ہی سیاست کو جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا اور باقی جتنی شخصیات ہیں وہ پیچھے ہٹ گئیں کسی نے ان کی بات دھورائی نہیں کل ادم جمع وہ وضاعتیں ہو رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے اللہ تعالی خیریہ سے رکھے یہ ایف ایٹی ایف کا جو ٹیم بیم آئی ہے یہ آن سے چلی جائے گی اپنا کام کر کے اور پاکستان ہے اس دیکھیں اس سے بڑے چیلنجے سے گزرائے یہ ملک اس سے بڑے ایک آج کا جن آپ ذرا تصور کریں نا آسے تین چار سال پہلے سو سو دو دو سو لوگ ایک اس ملک میں شہید ہوتے تھے دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی تھیں دندناتے لوگ گھومتے تھے بلو چیتان کے آلات کراچی کے پنجاب کے اندر دھما کے خیبر پختون خواہ پڑے قربانی اس سے ہم نکل کے آگئے ہیں تو یہ تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو چھوٹی موٹی دھمکیاں آئیدہ ادھر سوانا جھماکنا تو یہ تو ایسی باتیں ہیں ساری اصل بات یہ ہے کہ اسی میں سے سیاست پر نکھر کے سامنے آنے کہ سیاستدانوں نے سامنے آنے اور ملک چلانے لیکن وہ کون سے سیاستدان ہوں گے جو اس میں سے نکلیں گے آگے جا کے اور آگے جا کے ملک کی قیادر تنبھالیں گے وہ ظاہر ہے نوجوان ہوں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں دیکھیں ایان علی صاحبہ جو ہیں وہ تو اب آج ہی بات آئی رخصانہ بنگی صاحبہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اس مشتاق کو ملازم رکھا وہ مشتاق جو کہ ایان علی صاحبہ کے ساتھ گھمتا رہا باہر ان کو لے کے گیا پہنٹالی چکر لگے پہنٹالی چکر جو ہیں وہ ایان علی صاحبہ کے جو ٹکٹس ہیں وہ اومنی گروپ سے آتے تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ایان علی صاحبہ ہیں وہ تو وعدہ ماف گواہ بن رہی ہیں یہ لفظ اس طرح سے کہا جائے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مقابل دعون کر رہی ہیں لطیف خوصہ کو وہ ہٹا چکی ہیں بطور اپنے وکیل اور آنے والے چند دنوں پاکستان واپس آنے کا عادہ بھی رکھتی ہیں اور باقی وہ اب یہ کونسی شخصیات تھیں جو پروٹوکول دیتے تھے جو ایوان صدر سے نکلتے تھے انور مجید صاحب جو ہیں میرا انور مجید صاحب کے بارے میں یہ خیال تھا کہ زرداری صاحب جب ظاہر صدر بنے تو انہوں نے بہت کچھ انور مجید صاحب کو دے دیا بہت کچھ نہیں دیا یا انور مجید صاحب اپنے کارپیڈیل کرتے ہیں انور مجید صاحب کی شخصیت کے حوالے سے جو لوگ ان سے ڈیل کرتے رہے ہیں مختلف کاروباری شخصیات بیوروکریٹیوں کہتے ہیں انور مجید صاحب اچھے خاص سے اچھے سے گالیاں والیوں دے کے بات کرتے تھے انور مجید صاحب کوئی سوفٹ پرسنیلٹی نہیں ہے مطلب جس طرح ان کے ماشاءاللہ برخود دار ہیں ان کے ان کے فیملی میمبر ہیں انور مجید صاحب اسی طرح بات کرتے تھے تو بات یہ ہے کہ اب وہ اس میں مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آج بڑے طریقے سے وہ آئے اور بڑے طریقے سے انہوں نے سوالات کے جواب دیئے ان سے ظاہر ہے اب یہ جو شگر ملے ہیں یہ کیسے مطلب دین ظاہر ہے جواب تو دین ہے انہوں نے مطلب کیسے مطلب بارہ کروڑ میں دے دی چھالیس کروڑ کی تھی وہ بارہ میں دے دی پھر اس کو ایک ارب کردہ بھی دے دیا پھر کیسے دے دیا دیکھیں مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایسا وقت بھی آئے گا ہر چیز یا ہر کام ہو جاتا ہے ملک میں ارے چھوڑو یار چھوڑو کیا ہوتا ہے ہر معاملہ پیسے دے کے ہر کام ہو جاتا ہے اب یہاں پیسے دے کے کام نہیں ہو رہا مراد علی شاہ صاحب کو یقیناً یہ بات بتانی ہوگی واضح کرنی ہوگی کہ آخر وہ وزیر خزانہ تھے وزیر خزانہ سے وہ وزیر عالی بنے تو انور مجید صاحب کی کہنے پر بنے یہ ساری کی ساری حکومتیں پاکستان سے باہر بنتی تھی یہ سندھ حکومت یعنی پہلے تو اس کو تو چھوڑ دیں کہ ملکی حکومت تو خیر جس نے بنائی اینا رو کر کے بنائی لیکن سندھ کی حکومت کے فیصلے باہر ہوتے تھے سارے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب سندھ کی حکومت کو یہ جواب تو دینا ہے نا کہ انور مجید صاحب نے اگر ان کو بنایا تو انور مجید صاحب نے پھر ان سے کام بھی کروائے اور پیسہ بھی کرتا ہوتا تھا اور اکاؤنٹوں میں بھی جاتا تھا تو اب کیسے مرادلی شاہ صاحب نکلتے ہیں اور وہاں سندھ میں یہ صورتحال ہے کہ مرادلی شاہ صاحب کے خلاب لوبی شروع ہوگی ہے کہ مرادلی شاہ کو اٹھا دیے جاتا ہے تو وہاں پہ ان کے جو صوبائی وزیر ہیں ایک بڑے اچھے مطلب میڈیا وغیرہ پر آتے رہتے ہیں ان وہ جو ہیں وہ اپنی لوبی کر رہے ہیں ان کے علاوہ اور بھی شخصیات لوبی کر رہی ہوں گی لیکن ایک شخص شخصیت کے حوالے سے مجھے علم ہے تو بات یہ ہے کہ اب یہ سارا مسئلہ تاہلو قادری صاحب کل صبح کراسی پہنچ رہے ہیں سوری لاہور پہنچ رہے ہیں اور تاہلو قادری صاحب آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ جی ای ٹی کا جو فیصلہ ہے عزالت کا کہ جو نئی جی ای ٹی گروہ کا کہ تاہلو قادری صاحب پھر قانون کا رستہ کتانے جا رہے ہیں کہ مرادل ٹاؤن کا انصاف کب ملے گا تو یہ آنے والے چند دن جو ہے وہ این اروں کو تو بھول جائیں این اروں نہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے وہ فیصلہ حکومت کو بھی ماننا ہوگا میاں صاحب کو بھی ماننا ہوگا سب کو ماننا ہوگا لیکن اس کو این اروں کا نام نہ دیا جائے اور یہ تیہ ہے کہ ملک روکنے کی سڑکیں بند کرنے کی ان حالات میں دیکھیں آپ کتنی بج آج اگر آپ مزید پوچے سب سے اچھی خبر کیا ہے سب سے اچھی خبرات کی یہ آئی ہے کہ وہ 3G سٹارٹ ہو گیا باجوڑ میں باجوڑ کے نوجوانوں کو جو ہمارا حصہ بن چکی ہیں یہاں پہلے بھی حصہ تھے ہمارے دلوں میں تھے لیکن وہ باقاعدہ یہ جو مرجر ہوا فاتح کا اس کے بعد وہاں پہ مجھے تو علمی نہیں تھا کہ وہاں کے نوجوانوں کو وہاں کے لوگوں کو 3G نہیں دیا گیا انٹرنیٹ اور یہ ٹیلی فون کے جو بنیادی سرویسز تو یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ اب ساتھا مرجر سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ 3G انٹرنیٹ سب سے شروع ہوئی ہے وہاں پہ یعنی ان لوگوں کو اتنا پیچھے رکھا گیا ہے تو اب یہ کہ یہ تو اچھی خبریں آ رہی ہیں لیکن معیشت سے کیسے نبٹتے ہیں یہ 144 فیصد گیس مہنگی کر رہے گی کمپنییں سفارش کر رہی ہیں 144 فیصد یہ تو یعنی اب میں نے کہنا معاشی مسئلہ سے اگر عمران خان نکال لیتے ہیں ملک کو حسد عمر صاحب نکالتے ہیں اور ساتھ عثمان بزار صاحب پنجاب کی جو حالات ہیں اس سے نکال لیتے ہیں اور سندھ میں جو عدم استحقام گرفتاریوں کے نتیجے میں پیدا ہونے جا رہا ہے اس سے عمران خان نکلتے ہیں اور ظاہر نیب پر ان کو حصہ ہے کہ نیب جو ہے وہ صحیح کام بڑے مقدمات کیوں نہیں کھول رہی مسئلہ یہ ہے کہ بڑے مقدمات کھولے گی تو کئی تو عمران خان صاحب کے اپنی حکومت میں شامل شخصیات سوٹ میں دبردود ہو جائیں گی جی تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو اب دیکھیں عمران خان صاحب کیسے نکلتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کیونکہ ایسے بڑے بہران نہیں کی ہیں جن سے عمران خان نہ نکل سکے مدد نکل سکتے ہیں وہ چاہے ہیں نکل سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کے آس پاس اپوزیشن تک ان کو چھوڑ دیں آپ لیکن آس پاس بیٹھیں ہوئے جو لوگ ہیں خطے کے حالات ہیں ظاہر ہے اسٹریٹس کو ٹوٹ رہا ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ دو تین مسئلہ اگر حل کر لیتے ہیں عمران خان تو میرا خیال ہے پھر آگے وہ ملک نکل آئے گا اور عمران خان میں نکل جائیں گے بہت بہت شکریہ راکٹ ساہب پرگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جی راکٹ ساہب یہ نہیں بچیں گے بدماشیہ نہیں بچے گی کچھ بھی کر لیں یہ نہیں بچیں میں نے کہا نا عمران خان نے این ارو نہیں ہوگا این ارو کیسے ہوگا این ارو اتنی ہوگا کہ ایک آدمی کو کسی کو کسی کو کسی میں جیل میں کھانا ملتا ہے تو پلیٹوں مل جائے گا نہیں ہوگا اپنے دوستوں اشتاداروں ویڈیو نوا کے لوگوں کا سبح خیال رکھی کر اللہ حافظ